موسیقی کئی سال کے بعد آج ہم رو لوگ راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں آج سے بارہ سال پہلے تیرہ سال پہلے اسی راملیلہ میدان میں اکٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بھرشتا چار کے خلاف اس منچ کو میں نمن کرتا ہوں یہ بہت پوتر منچ ہے آج سے بارہ سال پہلے بھرشتا چار کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے آج اسی منچ سے ایک اہنکاری تانہ شاہ کو اس دیش سے ہٹانے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں دوستو تانہ شاہی کو ختم کرنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہوئے ہیں اور جیسے اس وقت بھرشتا چار کے خلاف اندولن ہمارا سفل ہوا تھا آج اسی منچ سے جو اندولن شروع ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر جو تانہ شاہی لائی جا رہی ہے اسے ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے جنتنتر کو ختم کرنے کا جو اندولن شروع ہو رہا ہے سمویدھان کو بچانے کا جو اندولن آج شروع ہو رہا ہے بہت جلدی اس اندولن کو بھی سفلتا ملے گی سپریم کورٹ نے دلی کے لوگوں کے حق میں فیصلہ دیا آٹھ سال تک دلی کے لوگوں نے لڑائی لڑی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل ابھی شیئک منو سنگوی صاحب نے دلی کے لوگوں کی طرف سے لڑائی لڑی سب سے پہلے میں آج اس مند سے سنگوی صاحب کا بھی دلی کے لوگوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے دلی کے لوگوں کو ان کا حق دلایا دوستو گیارہ مئی آج گیارہ جون ہے آج سے ایک مہینے پہلے گیارہ مئی کو دیش کی سروچ ادالت سب سے بڑی ادالت سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی بھی کنسٹیٹیوشن بینچ اس نے آدیش پارت کیا دلی کے لوگوں کے حق میں اور اس کے آٹھ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد انیس مئی کو دیش کے پردھان منتری نے سپریم کورٹ کے آدیش کو کھارج کر دیا دوستو دیش کی سب سے بڑی ادالت کے دیش کے سب سے بڑی ادالت کے فیصلے کو پردھان منتری نے کھارج کر دیا پردھان منتری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پچتر سال کے بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ایک پردھان منتری آیا ہے جو کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا پورے دیش کے لوگ سطبد ہیں پورے دیش کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا اتنا ہنکاری پردھان منتری پردھان منتری کو اتنا ہنکار پردھان منتری کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا دیش کے گلی گلی میں چرچہ ہو رہی ہے گھر گھر میں چرچہ ہو رہی ہے یہ موڈی جی کو کیا ہو گیا اتنا ہنکار ہو گیا ان کو دوستو دیش کے اندر اب جنتنتر ختم ہو رہا ہے اسی کو تانہ شاہی کہتے ہیں جب دیش کا پردھان منتری کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا اسی کو تانہ شاہی کہتے ہیں اسی کو ہٹلر شاہی کہتے ہیں جنتنتر ختم ہونا کہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آخری سپریم کورٹ کے آدیش میں ایسا کیا ہے سپریم کورٹ نے ایسا کیا کہہ دیا کہ پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے آدیش کو نہیں مانتا سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں بولا کہ بھارت ایک جنتنتر ہے بھارت میں جنتہ سپریم ہے جنتہ اپنی سرکار چنتی ہے اس سرکار کو جنتہ کے کام کرنے کا پورا ادھکار ہونا چاہیے دلی میں بھی لوگ سرکار چنتے ہیں دلی کی سرکار کو بھی جس بھی سرکار کو دلی کے لوگ چنتے ہیں چاہیے اس پارٹی کی سرکار ہو چاہیے اس پارٹی کی سرکار ہو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بھی سرکار دلی کے لوگ چنتے ہیں جنتہ سپریم ہے دلی کی جنتہ سپریم ہے اس سرکار کو کام کرنے کا ادھکار ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سپریم کورٹ نے گلت بولا کیا پردھان منطری کو سپریم کورٹ کا ادھش ماننا چاہیے موڈی جی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کا ادھش نہیں مانتا موڈی جی نے ادھیادیش پارٹ کر دیا اور سپریم کورٹ کے ادھش کو خارج کر دیا موڈی جی کا ادھش کیا کہتا ہے پردھان منطری جی نے یہ جو ادھش پارٹ کیا یہ کیا کہتا ہے موڈی جی کا ادھش کیتا ہے کہ اب دلی کے اندر جنتنتر نہیں ہوگا اب دلی کے اندر تانہ شاہی چلے گی اب دلی کے اندر جنتہ سپریم نہیں ہے اب دلی کے اندر ال جی سپریم ہوگا اب دلی کے اندر چاہے جنتہ جس کو مرجی ووٹ دے چاہے جنتہ جس کی مرجی سرکار بنائے پردھان منطری جی کہتے ہیں سرکار تو میں ہی چلاوں گا میری تانہ شاہی چلے گی اب جنتہ سپریم نہیں ہے جنتہ کی نہیں چلے گی جنتہ کی سرکار کی نہیں چلے گی پردھان منطری جی کہتے ہیں ال جی کے جریعے میں سرکار چلاوں گا موسیقی